چلی یہ تو انتظامے کی بات ایک طرف لیکن انتظامے کی کچھ اور فیصلوں کی بات بھی کرتے ہیں جہاں پر دشتگردی یا اس سے جڑے کیسز میں ملویس افراد کی کتاب اب کھلنے والی ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر سرکاری محکموں کے اندر کیسے کامکاج چلتا ہے وہ بھی ڈیٹیلز وقتاً فقتاً آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ایڈاوکیزم کی جو جمہو کشمیر کے اندر سرکار نے اپنائی ہے اس سے نقصان سرکاری خزانے کو سرکار کو کامکاج میں سستر افتاری بھی کئی مرتبہ دیکھی گئی ہے موجودہ وقت میں بھی سرکار کئی حصوں میں یا کئی ڈپارٹمنٹس کے اندر اسی اپروچ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور سستر افتاری سے کام چل رہا ہے کہ آپ ایک جگہ اگر کوئی افسر نہیں ہے تو کسی دوسرے افسر کو تینات کرنے کے بجائے پرانے ایک افسر کو ہی جس کے پاس already ایک ایک دو دو چارجز ہیں اسے اضافی چارج دے کر ذمہ داری دے دیتی ہے آج کے وقت میں بھی دو درجن سے زیادہ ذرائق مطابق سرکاری دفاتر ایسے ہیں جہاں پر سرکار کی جانب سے نئے افسران کی تیناتی عمل میں لانے کے بجائے کیا کیا گیا ہے پرانے افسران کو اضافی بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے ایک تو افسران پر بوجھ ہو ہے دوسرا اضافی چارج کر کے کام نہ ہونا اس صورت میں نتائج سامنے آتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ موجودہ وقت میں ایسے کئی جمہ کشمیر administrative services یا جمہ کشمیر پولیس سرویس کے جو افسران ہیں طویل عصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف departments میں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار جب کوئی چارج دے گی تو ہو سکتا ہے ان کا نام بھی کسی فیرس میں نہ آئے لیکن جکی ایس یا جکی پی ایس افسران میں موجودہ وقت میں اس لیے ناراضگیاں ہیں اس لیے کافی زیادہ دیکھا جارہا کہ resentment ہے سرکار کی جانب سے ایسی کوئی approach نظر نہیں آتی جہاں پر یہ ad hocism کا جو لفظ ہے یہ گائب ہو سکتا اگر آپ یہ دیکھیں اے اڈاوکٹیزم ملک کے additional charge دیتے ہیں ڈپٹی کمینر صاحب ایک ڈسٹک کیا ہے اس کو دے دیا tourism department کے دو تین departments کا اس کو charge دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات کریں جو ایک اس خبر کو ذرا سمجھنے کے لیے official data ہمیں بتا رہا ہے کہ سینئر بیس آئی ایس آفیسر اور کے ایس آفیسر جو ہیں ان کے پاس اضافی charge ہے اب یہ اضافی charge یا تو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنرز کو دیا گیا ہے چیف ایڈیشنل آفیسر توریزم کے دیپارٹمنٹ میں دے دیا گیا ہے یا سب ایڈیشنل میجسٹریٹ کو سب رجسٹر کے charge دے دیا گیا ہے نہ وہ ادھر کام کر رہا ہے نہ وہ ادھر کام کر رہا پر رہا ہے اور جب آپ اور اس کو پاور کوریڈور میں دیکھیں گے روحیت کنسل صاحب جو ہمارے سینئر موسٹ آفیسر ہیں ہائر ایڈیشن ڈپٹی کمیشن ڈپٹی کمیشنل حساس ڈپٹی کمیشنل ان کے پاس ایڈیشنل چارجز کیا دیا گیا ہے اب سیکیٹری انفرمیشن بھی ہے اور پرنسپل سیکیٹری کوڈینیشن بھی ہے اب وہ کارڈینیشن کریں ایڈیشنل چارج ان کو دے دیا چیف ایگزیکیٹیو آفیسر مشن یوز منیجن ڈیریکٹر سکل ڈیرلیمنٹ مشن تو یہ جب ایک افسر کو آپ تین تین چار چار پانچ فائل دپارٹمنٹس دیں گے اچھی باتیں کابل ہیں وہ لیکن کیا وہ انصاف کر پائے گا تو دلی میں جو وزارت ہے دلی کے اندر جو ہماری منسٹری ہے وہ جو لگاتار یہ کہہ رہی تھی کہ سٹریم لائن ہونا چاہیے اور کافی چیزیں جمہو کشمی کے اندر سٹریم لائن بھی لیکن یہ اڑھا قسم کا سلسلہ ابھی بھی روان دوا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ کافی پریشانوں نالا ہے سیدھے سٹری نگر چلیں کہ سعیت جمل ہمار ساتھ ہے جمل پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مازی میں ایک ڈیریکٹر ہوا کرتا تھا تو اس کو ایڈیشنل دوسرا ڈیپارٹمنٹ دیا جاتا تھا لیکسر وارٹر ویس جنرلمنٹ ایک زمانے میں سنگل مین ہے سنگل پوز دے دو سنگل سٹیٹس اس کو دے دو تاکہ ڈیپارٹمنٹ ایکسل کرے کچھ دیر کے لیے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے پھر وہ جنازہ اٹھا اس آرڈر کا اور جب موجودہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں دو درجن سے زیادہ سینئر موسٹ آفیشلز ایسے ہیں جن کے پاس ایڈیشنل چارجز ہیں کیا مین پاور کی واقعی طور پر ہمارے پاس کمی ہے یا منظور افراد افسروں کو ہی کام کرنی کی اجازت دی جاری ہے جس کے بعد اب جو دیگر آفیسرز ہیں جنہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے وہ آپ چمی گویاں کر رہے ہیں بڑی باتیں پاور کوئر روڈ سے آ رہی ہے کیا کچھ خبر آپ کے پاس بہت بہت شکریہ شباق صاحب جب کشمیر میں بیروکریسی ہو یا ہمارے جے کے پی ایس کے افسرانوں انہوں نے مشکل وقت میں جب کشمیر کو سنبھالا اور نکالا بھی اور ان کو ماضی کا جو تلف تجربہ ہمیں بتاتا ہے جب بھی جس قسم کے بھی حالات بنے ہوں اس میں نہ صرف سیول سیکریٹریٹ بلکہ جمو کشمیر باقی سینئر افسران جو ہیں انہوں نے کوارڈنیشن کے ساتھ یعنی پولیس اور سیول ایڈمیسٹریشن کا بڑے عالی سطح پر جو کوارڈنیشن تھا اس کے نتائج ہمیں دور سے ہی صحیح لیکن نظر آنے لگے اب الگی انتظامیہ میں امیدیں یہ کی جاتی تھی اس کی رپٹیشن اس کی کریڈبلٹی اس کی ساخت جو ہے اس ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹر لینے میں کوئی دکت نہیں کرتی ہے لیکن الگی انتظامیہ میں موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا یا تو بہت سارے افسر ایسے ہیں جو جمو کشمیر کے موسم سے بھی ناواکت ہیں بہت سارے افسر ایسے ہیں جن کی تظلیر ہوئی ہے یعنی جنہیں اگر میں آپ کو نام گرنا ہوں تو پروگرام نکل جائے گا کتنے افسر ہیں جو پانچ ایسے دوسر انیس کے بعد ابھی کہیں نہیں ہیں چاہیے اس وقت ڈیپٹی کمیشنر یا اس وقت ڈیریکٹر ہوتے ہیں ان کے نام بھی کہیں نہیں ہیں اسی طرح سے جو آپ نام آپ نے گنائے روحید کنسل صاحب سے دیکھ کر راجیو رنجن تک کتنے افسر ہیں منوج کمار دیویدی اس وقت ہیلت دیپارٹمنٹ سمار رہے ہیں غالباً جس کا آپ کو مطلب یہ ہوگا یا تو افسروں کی کرائسز ہے کیونکہ ہیلت اور میڈیکل ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ وہ بھی کوبیٹ کے دوران آپ کے بات اچھا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیریکٹر سپورٹس کانسل ریٹائر ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسٹنشن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں واپس آئیں گے وہ پوسٹ کھالی پڑا ہو اس پر کسی کی ایڈیشنل ذمداری بھی نہیں ہو سکتا لوگ کمار جی پرنسپل سیکٹری وغیرہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ شیری کچھ نہیں آ رہا یعنی جس کا غالباً یہ مطلب ہے جب مکشمیر میں جب بیروکریسی سے کام چلانا ہے انتخابات آنے میں اور وقت آپ کو چاہیے معاملات اور کچھ ہیں لیکن افسران کی جو پلیسپٹ اور پوسٹنگ جو ہے وہ عوام میں میں نے کئی عوامی نمائدوں سے بات سکت کی وہ کہتے ہیں جناب سیکٹریر کو موہ دے کے قریباً چار سال ہو گئے جس وقت گئے کہتے ہیں صاحب آج رجولی کے دورے پر ہیں جس وقت یوت مشن کے فائل لے کر گئے وہ کہا رہے ہیں جناب دوسرے شعبے میں اس وقت دوسری میٹنگ میں ہے اور زدہ تار میٹنگ کے بعد میٹنگ ہے کہیں نے کہیں جو عوام کا اعتماد ہے جو عوام کے معاملات ہیں جو زمینی سطح پر وہ افسران جنہیں مشکل حالات میں کام کیا انہیں بھی موقع ملنا چاہے تاکہ ایسا نہ ہو ہم یہ سوچیں کہ دس بارہ لوگ کی دفتر چلتا سکتے ہیں باقی سارے ڈیس آنیس ٹیپ کیا ان لوگوں کو آپ ڈیگاوٹ نسٹ میں مانتے ہیں کیا ان لوگوں سے کام لینا آپ کے لئے جیدہ حتک ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایڈیشنل چارج ایڈ ہارک ازم افسران کا سیکٹریٹ لیول سے ختم ہو جائے گا تو زمینی سطح پر افسران کا اعتماد ریشٹور ہو جائے گا اور جب تک آپ کی پاس بزارتیں آ جاتے ہیں اور اپسران آ جاتے ہیں جب تک آپ کو ان کا اعتماد پاہل کرنا ہوگا اور ان کی پوسٹ نہیں چاہو گی ان کے قد کے مطابق ان کی پڑھائی کے مطابق انہیں ضرور کرنی چاہیں بہت بہت شکریہ جی سعید تجملہ مارزہ جوائن بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایڈیشنل چارجز دے کر ایڈاکیزم چلانے کی کوشش ہمارے پاس ایک اچھی خاصی فوج ہے اپسروں کی جو نئے ہیں پرانے ہیں جن کو مل کر کام کیا جا سکتا ہے لیکن نجانے کیوں نظام ہمارا ابھی تک بھی بہتر نہیں ہو پا رہا ہے پانچ اگست کو آ گیا تھا کہ ایک نئے نظام کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ اب تلو ہو گیا ہے جی سب کو جمہور کشمیر کے اندر لیکن جب ہم نظام کو دیکھتے ہیں سیویل سیکٹریٹ پاور کاریڈور کے اندر تو وہاں پر شاید ہی ابھی پانچ اگست کا کوئی اثر دیکھنے کو ملا چھوٹا سا بریک